بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و بارک وسلم آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر سیاہ نشان دیکھے ہوں گے جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو بقائدگی سے نماز پڑھتے ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامت ہے اب ان نشانات کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دو قطرے اور دو نشانات ان سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہیں ایک وہ قطرہ جو اللہ کے فوف سے آنکھ سے گرے اور ایک اس خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گرے تو نشانات میں ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے آجائے اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے اہم ذمہ داری ملی ہے یعنی نماز پڑھتے وقت بنے نماز میں یہ نشان سجدہ کرنے کے وجہ سے بنتا ہے یہ اکثر نمازوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورة الفتح کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پہشانیوں پر نشان پڑے ہوتے ہیں اور اب ماتھے پر موجود اس نشانی کی وجہ کیا ہے ماتھے پر اس کالے نشان کے حوالے سے بہت ساری تشریعات ہیں جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران مردوں کا برائے راز اور مکمل دور پر زمین کو چھونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے یہ بات درست ہے اس لیے کیونکہ ایک مسلمان ایک دن میں پانچ وقت کی نماز کے دوران چونتیس بار سجدہ کرتا ہے اور حج سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر لگڑتا ہے اور مسلسل اس رگڑ کی وجہ سے اس کے ماتھے پر وہ جگہ جو سجدے کے دوران زمین پر رکھی جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور اس جگہ کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے پہشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑھنے والے سیاہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھا جاتا ہے لیکن عورتوں میں ماتھے کا یہ نشان بہت کم نظر آتا ہے جو پانچ وقت کے نمازی ہوتی ہیں اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہو تو تب یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر کیوں نظر نہیں آتا تو سائنسی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کے جلد میں بہت فرق ہوتا ہے ایک مرد کی جلد سخت اور مضبوط ہوتی ہے اور مسلسل لگڑ کی وجہ سے یہ نشان ان کے ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے اور مرد مسجد میں جہاں سہیدہ کرتے ہیں تو وہ جگہ بھی سخت ہوتی ہے کیونکہ ایک مرد عورت کی بنسبت اپنی جلد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا جبکہ عورتیں گروں میں نرم کالین اور جائے نماز مغیرہ پر سہیدہ کرتی ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور سے نہیں رگڑتی جس کی وجہ سے یہ نشان عورتوں میں نہایت کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کئی عورتیں اور مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں اپنے ماتھے کو زور سے زمین کے ساتھ رگڑتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو قرآن پاک کی آیت میں بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کے پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں کئی علماء اس کے متعلق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے یہ فرماتے ہیں جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جن کی پیچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ کرتے تھے یعنی نماز پڑھتے رہے اور یہ نشان جلد کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے جلدی یا دیر سے پڑھتا رہے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پکے نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں لیکن ان کے پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتے ظاہر نہیں ہوتے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ پیشانی پر پتھر لگڑ کر اس قسم کا نشان ڈال لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہو جائے ان کی عزت اور تقریم ہو لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو اللہ جللہ شانوں کے فاس ہے تو اسے ایسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہیں دیتی لیکن اگر کوئی شخص قصداً ارادتاً ایسا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاو اور غزب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے لئے دردناک عذاب اور احلاکت ہے یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بات شروع ہوتے ہیں وہاں بنتا ہے اور یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے جس پر یہ نشان بن جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پانچ وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نظر نہیں آتا قرآن میں پیشانی کہ جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ہی ایک بزرگ انسان ہوگا بلکہ اس آیت میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ جللہ شانوں کی عبادت کرنے سے اس کو ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو خاصتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں جو نور پیدا ہوتا ہے چہرے پر روشنی آتی ہے روزی میں پوشادگی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے حضرت منصور حضرت مجاہد رحمہ اللہ یہ حضرات فرما دیں کہ میرا تو یہ خیال تھا اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑھ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فیرون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں اور صورت الفتح کی آیت نمبر انتیس کی تفسیر میں بھی ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ہیں اور اس سے مراد اطاعت اور فرما مرداری اور عبادت کا نور ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامات ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو یا پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجود کی اور اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک اور صالح ہے اور وہ نماز میں سست اور قائل ہے بلکہ اکثر طور پر یہ جن کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے تعالیٰ نے قیامت کے روز ان جگوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں اور ماتھے کا یہ نشان بھی اس میں ایک ہے لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ جللہ شانو کی خوشنو دی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے ہوئے سیدوں کے اثار کے کیونکہ اللہ جللہ شانو نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سیدوں کے نشانات کو کھائے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ رسول افراق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں کے خلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام آزاد جل چکے ہوں گے چہروں کے خلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سہیدے میں زمین پر لگتا ہے تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا اللہ ہم کو قرآن پاک پڑھنے کی نمازوں کے وقت پر ادا کرنے کی طاقت اور حمد عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ کی ہمیں خاص طور پر اس کا احتمام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اخیار کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان اللہ علیہ وسلم کی